محرم الحرام میں صرف تین راتوں میں یہ عمل کریں دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تین راتیں لگاتار یہ عمل کریں پاکی کی حالت میں تو انشاءاللہ ایسی تمام حجات جو آپ کو پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی یا آپ ان کو دعائیں کر کر کے مایوس ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں تو ان تین راتوں کے عمل سے انشاءاللہ آپ کی وہ حجات لازمی پوری ہو جائے گی طریقہ ٹھیک سے نوٹ کر لیجئے آپ نے رات کو دو رکعات صلی اللہ حجات کی نیت سے پڑھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے دو رکعات صلی اللہ حجات کی نیت سے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے تیتیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ تیتیس مرتبہ دروشی پڑھیں گے یہاں پر اگر آپ اپنی دعا مانگنا چاہے تو اپنی دعاوں کا بہت ساری ملٹیپل دعاوں کے لیے آپ مانگ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ سور فاتح پڑھنی ہے پھر تیتیس مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے فجر کی ازان ہونے تک اس عمل کو کرنا ہے